ساد رفیق اس وقت خطاب کر رہے ہیں پنجاب اسیمبلی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں لعب کر دیئے گئے ہیں یہ عامرانہ رویہ ہے قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شاباز شریف کو بغیر کسی جرم کے بغیر وجہ بتائے گرفتار کرنے کا ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ عامران خان کی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ گتھن گتھا ہو یہ انوکھا حکمران ہے حکمران حکومت کرنے کے لیے امن مانتے ہیں یہ حکمران جس سے ملک نہیں چل رہا یہ اپوزیشن سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے آج مہنگائی دیر مہینے میں آسمان کو جھو رہی ہے غریب کی چیخیں نگل گئی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان تم اور تمہارے مدرہ بار بار یہ کہتے ہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑیں گے پکڑو تم پکڑو ہم تمہارا گرے بان پکڑیں گے تمہارا گرے بان ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا تم نے زندگی میں جو کیا ہے ہم تمہیں جانتے ہیں اچھی طرح جن لوگوں نے تمہیں دھوکے سے ووٹ دیا وہ پچھتا رہے ہیں چودہ اککوبر زیادہ دور نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ چودہ اککوبر کو لوگ ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے اس بائی تھاکرے کو مسترد کر دیں گے مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف جیل کی سلاخیں توڑ کے جل پاہر آئے گا ہمارے نام لیتے ہو ہمیں ٹارگٹ کرتے ہو کون عمران خان تمہیں اور تمہارے وزیروں کو یہ بتاتا ہے کہ اگلا شکار کون ہے یہ اطلاع کون دیتا ہے اگر اعتصاب والے آزاد ہیں تو وزیر اعظم پاکستان اعتصاب کا مہمہ لگتا ہے تمہاری پارٹی چوروں سے بری بھی ہے تم خود بیانتدار نہیں ہو تمہیں چھوٹے آدمی ہو تم اگر پیس کانفرنس نہ کرتے اور ہمیں دھنکیاں نہ دیتے اور شہباز شریف کو پابند سلاسل نہ کیا جاتا ہم چاہتے تھے کہ تمہیں وقت دیا جائے ہم کنٹینر پر چڑھ نہیں رہے تم چڑھانا چاہتے ہو میں پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کی جانب سے اپنی جماعت کی جانب سے کہ اگر یہ رویہ جاری رہا اگر یہ رویہ جاری رہا عام رانہ رویہ جاری رہا تو پھر اپوزیشن کے پاس سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا آخری بات ہماری یہ آج کا احتجاج بڑھتی ہوئی مہنگائی سی پیک کو رول بیک کرنے کی سادش قائد حضب اختلاف محمد شعباز شریف کی غیر کارونی گرفتاری جو دراصل حد سے بیجا ہے اور سیاسی تقامی کاروائیوں کے خلاف ہے ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی اور ہم عمران خان اور ان کے ٹولے کو ملک کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نہیں دیں گے